کیا کریں امیسہ جی اس پنگت سے کھائے بھنائی اٹھ جائیں تو اچھا لگے گا تمہیں آپ نے ہم سب کو دعوت پہ بلایا تھا پونی تو تم نے ہمارے پتل میں پھروز دی لیکن سبجی کہاں بھی تک پتا ہے نہیں کتنی دیر میں سبجی آئے گی اس پونی کو سبجی سے ہی تو کھائیں گے بودی جی آپ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہے ہو آپ کے سامنے اتنا بڑا کڈھل تو رکھا ہوا ہے پوڑی بن کے تیار ہو گئی تھی اس لیے میں نے تم سب لوگوں کے پتل میں پوڑی دے تھی تو امیسہ جی ایک بات بتاؤ یہ سامنے کڈھل رکھا ہوا ہے تو کیا اس کچھے کڈھل کو پوڑی سے ہم کھا لیں ارے اس کو کٹ کے پتیلی میں سبجی بنواؤ تب ہی تو کھائیں گے راہول ایک بات بتاؤ تم نے کیسے سوچ لیا میں تم کو یہ کڈھل ہے جو رکھا ہوا کچھا کچھا ہی کڈھل کھلا تم گا ارے میں اب سبجی بنانے کے لیے جا رہا ہوں دو گھنٹے انتجار کرو تین گھنٹے میں میں آتا ہوں لیکن امیسہ جی ایک بات تو بتاؤ جب تک یہ تم کٹھل پکا کر لاؤ گے دو گھنٹے تین گھنٹے بتا رہے ہو تب تک تو یہ ہمارے سامنے پتل میں رکھی پوڑی تو تھنڈی ہو جائیں گی اور مجھے گرم گرم کھانا کھانا پسند ہے تم بھی یوگی جی عجیب بات کرتے ہو جب میں کٹھل پکا کے لاؤں گا تو گرمہ گرمی تو ہوگا کٹھل تم صرف دو گھنٹے انتجار کرو میں تین گھنٹے میں آتا ہوں امیسہ جی یہ بات مجھے بلکل اچھی نہیں لگی اس بات کی میں گھورنندہ کرتا ہوں جب تمہاری کٹھل کی سبجی بن کے تیار نہیں تھی تم ہمیں پنگت میں نہیں بیٹھاتے اب یہ بتاؤ دو تین گھنٹے میں تو انتجار کرنے ہی پاؤں گا مہدہ جی اگر تمہیں جانا ہے تم جاؤ میں تو امیسہ جی کے ہاتھ کا بنا ہوا کٹھل جرور کھا کے جاؤں گا جب انہوں نے کٹھل کی دعوت پر بلایا ہے تو کٹھل تو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانگا ہی کیونکہ میں نے سنا ہے یہ اپنے ہاتھ سے کٹھل بہت ہی اچھا بناتے ہیں آلالو جی کہتو آپ ٹھیک رہے ہو میں نے بھی سنا ہے کہ امیسہ جی اپنے ہاتھ سے کٹھل کی سبجی بہت ہی بڑیہ بناتے ہیں لیکن امیسہ جی آپ کٹھل بنانے میں زیادہ بگت لے رہے ہو دو تین گھنٹے بتا رہے ہو دو تین گھنٹے بہت زیادہ نہ ہو گئے کٹھل کی سبجی بنانے کے لیے آدھے گھنٹے میں کٹھل کی سبجی بن کے تیار ہو جاتی ہے دیکھو راول تم نے تو ایک بات سنی ہے تم خود اپنے موں سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی کٹھل کی سبجی بہت اچھی بناتا ہوں دور دور تک نام ہے میری کٹھل کی سبجی کا تو میرے کٹھل کی سبجی میں تب ہی تو سواد ہوتا ہے میں دیر تک کٹھل کی سبجی کو ہلکے ہلکے دھیمی آج پر پکاتا ہوں اسی لیے کٹھل کی سبجی بننے میں دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں چلو کوئی بار نہیں ہمیسہ جی جب آپ نے ہمیں بلایا ہے دعوت پر تو آپ کے ہاتھ کی کٹھل کی سبجی کھا کر ہی جائیں گے جلدی سے جلدی بنا کر لاؤ پوری تو آپ نے پتل میں رکھی دیئے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو لیکن اس مرتی رانی جی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کم سے کم آپ ان چابل کو جیرہ پھڑائی کر دیتی یہ تو آپ نے بلکل سادہ چابل ہمارے سامنے رکھ دی یہ سادہ چابل کیسے کھائیں میں کھانے بلکل نہیں کھاؤں گا یہی پہ کھانے کو تیاغتا ہوں راہول جی بلکل تم غلط بات کر رہے ہو اس طریقے کی بات بلکل نہیں کرتے کھانا کھاتے بکت بیچ میں چھوڑنا کھانے کا اپمان ہوتا ہے یہ چابل کھالو آرام سے اپنا بیٹ بھرو لیکن اس مرتی رانی جی آپ نے تو مجھے جرازی پیالی میں چابل دے دی ہے موڈی جی کو اور راہول جی کو تو تھالی بھر بھر کے چابل دی ہے مجھے تو جرازی پیالی میں چابل دے دی ہے اتنی سے چابل سے میں پیٹ بھروں گا کیا مجھے سادہ چابل کھانے میں کوئی اعتراج نہیں ہے لیکن کم سے کم چابل توڑے اور دو ارے یوگی جی آپ بھی بے بھالتوں کی بات کرتی ہو میرے پاس دو ہی تھالی تھی ایک راہول کو دیتی ایک موڈی جی کو دیتی تیزری تھالی تھی نہیں اسی لیے تمہیں پیالی میں چابل دیتی ہے جو پیالی میں بھرے ہوئے چابل ہیں انہیں کھاؤ جب ختم ہو جائیں گے اور چابل دے دوں گی چابل کی کمی نہیں ہے بس سبجے کی کمی ہے سبجے نہیں ہے میرے پاس کیا بتاؤں آج کل ہاتھ تھوڑا تنگ چل رہا اسی لیے میں سبجی نہیں بنا پائی لیکن اس مرتی رانی جی پھر آپ نے ہماری دعوت کی کیوں جب آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا پیسے میں تب ہی دعوت کرتی ہماری میں یہ سادہ چابل تو بلکل نہیں کہوں گا کوئی سبجی لاؤں موڈی جی سبجی تو اب ہے نہیں ساب ساب میں آپ کو بتا دوں گھر پہ تھوڑا اچار رکھا ہے اچار سے کھالو ارے یہ تو اگلیز آ گیا اگلیز کو بھی دعوت پر بلایا تھا آپ نے یہ تو اپنی تھالی ساتھ میں لے کے آیا ہے موڈی جی میں اپنی تھالی ساتھ میں اس لیے لے کے آیا ہوں مجھے پتا ہے اس مرتی رانی جی کے گھر پر دو ہی تھالی ہیں اور دعوت کھانے والے اپنا چار لوگ ہیں تو میں یوگی جی کے طرف پیالی میں نہیں کھانا چاہتا تھا اس لیے میں گھر سے ہی تھالی لے آیا اب اتنی بات کیوں کر رہے ہو اگلیز آرام سے جا کر بیٹھو ایک تو اتنے لیٹ آئے ہو تم میں نے یوگی جی راہل جی اور موڈی جی کو کتنی دیر کا کھانا پروس دیا جلدی تھالی لاؤ میں تمہیں بھی کھانا پروس ہوں اور بیلو کو بیڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے منموہن سنگ جی ادھر سامنے تو دیکھئے تب ہی تو آپ کا آدھار کارڈ کا پھوٹو کچھے گا پھر کہو گے کہ میرا آدھار کارڈ میں صحیح طریقے سے پھوٹو نہیں آیا راہل میرے آدھار کارڈ میں میرا نام صحیح طریقے سے لگنا پچھلی بار تم نے نام میں گلبل کر دی تھی ایک بار آدھار کارڈ بن جائے اس کے بعد مجھے پہن کارڈ بھی بن بانا آئے آپی کی کیندر پر ویسے موڈے جی اور راہل جی تمہارا یہ آدھار کارڈ اور پہن کارڈ بنانے کا دندہ سہی چل رہا ہے ارے منموہن جی آپ بات بہت کرتے ہیں سیدھے سامنے گناہ دیکھو نہیں تو پھوٹو سہی نہیں آئے گا تھوڑی دیر چھپ تو رو تب ہی تو آدھار کارڈ کا میں پھوٹو گیچوں گا تم تو بولے ہی جا رہے ہو بولتے ہوئے میں پھوٹو کیسے کچھ لوں گا آدھار کارڈ بنبانے والے تم اکیلے ہی گرہاک دوڑی ہو یہ دیکھو ممتہ دیدی آدھار کارڈ میں سنسودن کروانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں تو منوہر لال کٹر جی تمہیں پہن کارڈ میں سنسودن کروانا آئے یعنی کہ تمہارے آدھار کارڈ اور پہن کارڈ کی دیو اس کے بعد ہمیں سنسودن کرانے کے لیے آپ ہی کے پاس آنا پڑتا ہے اب دیکھو تم نے میرے آدھار کارڈ کی ڈیٹ او برت اور پہن کارڈ کی ڈیٹ او برت الگ الگ کر دی میں نے ایک مہینے پہلے آپ ہی سے یہ پہن کارڈ بنوایا تھا ارے منوہر لال کٹر جی یہ ہماری گلتی توڑی ہے ٹیپنگ کرتے ٹیم ہاتھ فسل جاتا ہے ادھر ادھر تو اس میں ہم کیا کریں یہ تو گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے گلتی کے آپ نہیں کرتے ہیں جندگی میں کوئی ہر بیگتی گلتیوں سے بنا ہوتا ہے سمجھے اگر مجھ سے گلتی ہو گئی آپ کی ڈیٹ او برت پہن کارڈ میں صحیح ڈالنے میں تو اس میں میری کیا گلتی مہدی جی گلتی آپ کی دوری ہے گلتی ہماری ہے جو آدھار کارڈ اور پہن کارڈ بنانے کے لیے ہم آپ کے کندر پر چلے آتے ہیں کیجری بھال جی نے بھی تو آدھار کارڈ پہن کارڈ بنانے کا کندر کھول رکھا ہے ہم ان کے یہاں پر تو نہیں آتے یہ بتاؤ راہول منموان جی کا پوٹو کتنی دیر میں کچے گا کتنی دیر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا میں یہاں سے جاؤں کیجری بھال جی کے کندر پر جاؤں ارے نہیں ممتہ دی تھی بس پانچ منٹ کا کام اور بچائے پانچ منٹ تک یوں ہی کری رہو اس کے بعد میں آپ کے آدھار کارڈ اور پہن کارڈ میں سنسودن کروں گا ارے کھڑی تو ہوئی ہی میں بیٹھنے تک کو تم نہیں کہہ رہے ہو یک بینچ کم سے کم ڈال دو جس سے کی گرہاک آگر بیٹھ جایا کرے سارے کے سارے گرہاک آگر کھڑے ہو جاتے ہیں کیجری بھال کی دکان پر دیکھو کتنی بینچ پڑی ہوئی ہے انتجار کرتے ہوئے انہیں جرہ سی بھی تکلیم نہیں ہوتی اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو